بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال تال ہے آپ صدقہ آج ہمارے کچھر میں بن رہی ہیں مزے دار کی بینڈیا بہت ہی اسام بہت ہی مزے کی ریسٹی تو چلیں گے شروع کریں ریسٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم بینڈیا میں ملانے کے لیے یہ میں نے 500 گرامز آدھا کلوگ بینڈیا لیا ان کو میں نے دھو کے سکا کے اچھے طرح ڈرائے کر کے ان کو کٹ کر لیا اس کے ساتھ ہمیں چاہیے چھے پیاز میڈیم سائز کے تین بڑے سائز کے ٹوماٹر ایک کپ آئل آپ کم یا زیادہ یوز کر سکتے ہو میں اس میں ایک کپ یوز کروں گی ساتھ سے آٹھ ہری میٹھے دو ٹی سپون لان میچ پاودر ون ٹی سپون ہلتی پاودر ورنہا ہاف ٹی سپون سوٹ یا آپ کے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہے چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک کڑھائی کے اندر میں میں ایک کپ آئل اور اس کو گرم ہونے دیں گے جب تک آئل ہمارا گرم ہو رہا ہے تب تک میں یہ جو پیاز ہے ان کو میں میڈیم سے سائز میں کٹ کروں گی نہ بہت بڑے نہ وہ چھوٹے یہ سائز کا ہے دیکھیں اس طرح پیاز کٹ کریں اور ہمارا گرم ہو گیا اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بھی میڈیا اور اب ہم بھنڈیوں کو فرائے کریں گے تقریباً پاہنٹ سے چھے منٹ میڈیاں میڈیاں ٹو ہائی فلیم میں پہ ہم بھنڈیوں کو فرائے کریں گے جب تک بھنیاں فرائے ہوتی ہیں ہم جو پیاز اور ٹوماٹر ہیں باقی کے رہ گئے میں ان کو کٹ کرتے ہیں پیاز کرتے ہو گئے اب بھائی ہی ہے ٹوماٹر کٹ کرنے کی یہ بھی ہم میڈیاں سے یہ اس طرح کے جس طرح پر سائز کے پیاز کریں گے اور سائز کے کٹ کریں گے اور یہ در ہماری بھنٹی جو ہے وہ فرائے ہو رہی ہے اور یہ ہے ڈکی ہے ڈکی تھی فرائے ہونا سٹارٹ ہوگی ہم اس کو تقریباً سات منٹ جو ہے وہ اچھی طرح فرائے کریں گے اور بیچ میں چمچھے داتے جائیں گے کٹ کریں گے سوڈی سوڈیاں ہماری کٹ ہوگئی یہ جو ہری مرچیں یہ میں نے کٹ لے ہوئی ان میں سے آدھی میں اب بھنٹیوں کے سرد بھی نہ رہوں گے تھوڑی بھنٹی کے ساتھ سوڈی سوڈی بھنٹی بھنٹی ہوگئی ہیں سوڑی جب میں ہماری بھینڈی ہماری بھینکل فرائے ہوگئی ہے ہماری بھینکل فرید ہوگئی ہے اب میں بھینڈی کو ہوجائے ایک نکار لوں گی اس پر آل یہ بھینڈی ساری میں نے نکار لیا ہے اب یہ جو اوائڈ ہے کرو کرو اور اس کو ایک سے دو منٹ کے لئے فرائیں گے کہ آج سے فکر کرنے گا تھوڑا سا راپ ہوتا تو پہر ہم اس کے اندر تماؤٹریں گے ایک سے دو منٹ ہوگے پیاس پہر کرتے ہیں اب میں اس کے اندر یہ جو تماؤٹر ہے یہ بھی آج ہوتا ہوں اور ساتھ یہ ہریمٹ اب اب اس کو بھی ایک سے دو منٹ کے لئے فرائیں گے اور ساتھ چمٹر کو پھر اس کے اندر مسائلیں آت کریں گے ایک سے دو منٹ ہوگے اب میں اس کے اندر یہ جو ہری لال میچ پاوڈر نمک اور ہلدھی اور کار جمبی یہ سچی سے آپ نے اس پیس کے قوڈن کے در اپ زیادہ ساتھیں جا آپ زیادہ کرنا دیں کام تھا جو کام تھا، اس کے جو کام تھا اس کے لئے پہر ڈالیں اس کے ساتھ ایک دو دو پانی کے لئے کریں گے ساتھیں مسائلہ ہمارا جلے نہیں اس کو اچھی طرح ہم 5 سے 6 منٹ کے لئے اچھی طرح بھونیں گے تاکہ تماتے بھی ہمارے ساکت ہو جائیں اور مصارلا بھی اچھی طرح بھون جائیں 4 سے 5 منٹ ہو گئے مصارلا ہمارا اچھی طرح بھون جائیں تماتے بھی ساکت ہو گئے اب یہ بھندیاں پرائی ہی نہیں ہیں ہم اسے اندرائیڈ کریں گے ان کو مکس کریں اچھی طرح بہت ہی آسان ریسپی ہے یہ کمنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا اپنا بھندیاں بنانے کا طریقہ کہ آپ لوگ کیسے بھندیاں بناتے ہیں بھندیاں 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 ہماری مزدار سی کرمہ گرم انڈیا رڈی ہو گئی ہے اب آپ اس کو تندور کی روٹی کے ساتھ یا نورمال روٹی کے ساتھ انجوائیں کریں اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کو ریسیپی کیسی لگی اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی ہے تو قائلنی میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اوکے جی اللہ حافظ